بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالی محمد ساہیو جو لوگ آج اس تاریخی جد و جہد میں حصہ لے رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک مہینہ یا بہت ہوا تو دو مہینے کی سزا باقی ہے یہ ستم ایک دو مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا اور ان کو بھی علم ہے اور وہ بھی گھورا رہے ہیں پریشان ہیں ظالم بھی پریشان ہیں ظلم کرتے ہوئے بس استیت فاس رہی ہے اس بات سے اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار رکھیں کہ یہ آپ کو ایک مرتبہ پکڑ کے لے کے جائیں گے باہر نکلیں گے پھر پکڑ لیں گے چار پانچ مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تین سے چار مرتبہ تو ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے لئے ذہنی طور سے تیار ہوں یہ ایک یا دو مہینے اگر آپ گزار لیں تو پوری زندگی آرام سے آپ گزار سکیں گے فخر سے زندہ رہیں گے آپ عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے آپ جہاں جائیں گے پھولوں کی پتیاں آپ پہ نشاور ہوں گی کہ یہ وہ ہیروز ہیں جنہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا تھا اور اب یہ ٹائم پیریڈ ایک دو مہینے سے آگے نہیں بڑھ سکتا اس سے بھی پہلے ختم ہوگا کیوں ظالم بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے پوری دنیا میں امریکہ سے ہمارے ساتھ کانگریسمنٹ جو ہیں انہوں نے لکھا ہے اور مزید تیاری ہو رہی ہیں یہاں سے اور مزید باتیں کچھ ایسی ہو رہی ہیں کہ جو میرے علم ہیں لیکن میں ذرا ابھی آپ کو انشاءاللہ کل یا پرسوں بتاؤں گا مناسب نہیں ہے ابھی اس کا کہنا تو یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی دیکھئے چار سو لوگوں کو بھیجا گیا ہے امران خان کے گھر پہ کیا تلاشی لینے کے لیے چار آدمی بھیج دیتے دس بھیج دیتے بیس بھیج دیتے ٹیز بھیج دیتے چالیس بھیج دیتے چالیس بھیج دیتے تو بہت چار سو کو کیوں بھیجا گیا اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے چار سو کو اس لیے بھیجا گیا کہ چار سو اتنی بڑی تعداد میں جب وہاں جائیں گے تو انہی میں سے کچھ لوگ جو ہوں گے وہ اپنے کپڑے اتار دیں گے اور اندر سے شلوار کمیز پہنے ایسے نظر آ جائیں گے کہ یہ دہشتگرد ہے اور یہ ان کو وہاں سے نکال لیں گے دہشتگرد کہہ دیکھیں ہم نے دہشتگرد پکڑ لیا یہ اس کی کوشش کریں گے ضروری نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو سکے کیونکہ کیمرے بہت ہیں لوگ بہت ہیں اچھا اس میں ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ بھی ہوگی کہ یہ اگر کوئی کیمرہ جزخد ان کو شوٹ کر رہا ہو تو یہ اس کے پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں اس کو شوٹ نہ کرنے دیں یہ ساری ٹیکنک یہ اپلائی کریں گے آپ اپنے ایمان کے ساتھ کھڑے رہیے یہ بہت ضروری ہے دوسرا ایک اہم نکتہ یہ ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آرہا اور سمجھ میں آئے گا بھی نہیں وہ کیا ہے یہ یہ نو مئی کے واقعے کو جو انہوں نے خود تراشا ہے یہ سنم انہوں نے خود تراشا ہے اس کو کنک کیسے کریں امران خان کے ساتھ جو ان دنوں جیل میں تھا جو کالے کمرے میں تھا جس کو خبر ہی نہیں تھی کہ دنیا میں باہر کیا ہو رہا ہے اس کو کیسے حکم کریں اس کیس کے ساتھ تاکہ اس کو سزائے موت دے اس کو بینڈ کریں دس سال کے لیے یہ مشکل ان کی حل نہیں ہوگی انشاءاللہ کیونکہ قانون جو ہے قانون بہت دیکھتا ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا حرکت کی جا رہی ہے پورے دنیا دیکھ رہی ہے اچھی بات یہ ہے صاحبوں افسوس کا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے جنرلی قوتوں نے اور نون لگ نے آئین کو کس کے توڑ ڈالا ہے آئین کیسے کی تیزی کر دی ہے چیف جسٹس کو عدالتوں کو مجبور کر دیا ہے معذور کر دیا ہے دیکھئے یہ حالت ہو گئی ہے کہ شیری مزادی صاحبہ کو جب زمانت ملی میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ان کی بچی اس تھانے میں ماں کی محبت میں چلی گئی جہاں پہ وہ موجود تھی تو انہوں نے اس سے کہا تھا ارے وہ رو رہی تھی ماں ان پہ پٹائی ہو رہی تھی تو وہ چیخ کے بولی تم یہاں کیوں آگئی تم واپس جاؤ یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں ایک ماں کی آواز سنے جب اولاد کے اس کو کوئی مار رہا ہے تو وہ لپک کے اس طرف جائے گی اولاد کہ میری ماں کو کون مار رہا ہے اس کو پھر ظالمان انداز سے بچی کو پکڑ کے لے کے گئے اچھا اس کی زمانت ہو گئی جب ان کی زمانت ہو گئے اسلام آباد ہائی پورٹ سے تو پنجاب پولیس آئی ان کو دوبارہ پکڑ کے لے گئی یہ بحث ہو رہی تھی کہ جو جج تھے امیر حسیل بھٹی صاحب وہ اٹارنی جنرل سے بات کرتے ہوئے رونے لے گئے عبدیدہ ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے انسانوں کے ساتھ قانون کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا وہ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے ان کی آواز لرس گئے اتنے ظلم جو جنرلی قوتیں ہیں اور یہ حکومت پاکستان میں کر رہی ہے عمران انریاز خان کے والد صاحب کوٹ میں گئے اور وہ وہاں جا کے پھٹ گئے انہوں نے کہا کہ رحم کرو رحم کرو رحم کرو ہمیں ایک دفعہ ہی مار ڈالو ہم سب کو ہمیں جینے کی سزا کیوں دیتے ہو ہم اپنے بیٹے کے بغیر کیسے جینے ہمارے بڑھاپے کا وہ سہارہ تھا ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے اس کو پاکستان سے محبت اور سج بولنا سکھایا ہم سے یہ غلطی ہو گئی اب ہماری غلطی کو معاف کر دو باپ عدالتوں میں جا کے رو رہا ہے بیٹی تھانے میں جا کے رو رہی ہے چیخ رہی ہے کہ اس کی ماں کو مت مارو اور یہ سب دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں نہیں ہم آواز ضرور اٹھائیں گے ہم پہ فرض ہے کہ ہم آواز اٹھائیں جس صبح کی خاطر جگ جگ سے ہم سب مرمر کے جیتے ہیں جس صبح کے امرت کے دنوے ہم زہر کے پیالے پیتے ہیں وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی ان کالی صدیوں کے سر سے جب رات کانچل ڈھلکے گا جب دکھ کے بادل پگلیں گے جب سکھ کا ساغر چھلکے گا وہ صبح ہم ہی سے آئے گی وہ صبح ہم ہی لائیں گے اس کے لئے مجھے اور آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی جو جہاں جس مقام پہ ہے اس کو اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا امران ریاض ہماری آواز تھا آج ہم اس کی آواز نہیں بن سکتے کیا یہ ہم پہ فرض نہیں ہے آج بدماشیہ کے خلاف کھڑے ہونا بہت خوبصورت ایمان ہوگا اگر آپ میرے خیالات سے اتفاہ کرتے ہیں تو ان کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لئے میرے اپنے لئے نہیں امران ریاض کے لئے شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں سے یہ چیز ڈسکس ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ